ان کو پوری فسلیٹیز دینی ہے پاکستان میں جب کوئی مندر بننے جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بننے نہیں دیں گے نہیں نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام جہاں پر جاتا اس کو گرانے کا حکم نہیں دیتا لیکن آگے سے اس کو دونت کی بھی حکم نہیں دیتا یہ ایک بات ہے نا یہ ایک ویلٹی تو نہ نہ ہوئی کہ آپ یہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے سندھ میں ملکل ایسے ہی ہے اگر وہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ایک دیموکریسک کنٹری ہے یہاں پہ دوسرار ایک خود کر انڈیا کے ہم باہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اللہ نہ کریں اس سے انڈیا کی یہ کنڈیشن ہوتی تو پاکستان کا میڈیا یہ نہ دکھا رہا ہوتا بلکل نہ دکھا رہا ہوتا کبھی بھی ان کا نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملکی معاملات بتاتے نہیں ہاں جلدی نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھا رہا ہوتا کہ نہیں جو انڈیا میں چال رہا ہوتا یہی کرائیسیز اگر وہاں چال رہے ہوتا ہے آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعت ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہیں یہ بھی سننے میں آتا ہے آپ اس کے بارے میں دیکھیں جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہوتی ہے نا ان کے انڈیا کی میں نے بات کی اور پاکستان کی اگر بات کریں کیا وجہ ہے کہ وہ تو ایک سیکولر کنٹری ہیں اور وہاں پہ مجورٹی ہندووں کی ہے پھر بھی وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں وہاں پہ تو اسلامی نظام بھی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اور ہم ڈفالٹ کی طرف جارے ہیں سیدھی سی بات ہے کو شہید کرنے کی کوشش کیا آگ جلائی ہے انہوں نے باہر سے ٹھیک ہے یہ کام غیر قانون نہیں ہے یہ والا یہی کام یہی کام ہے ایک زیمپل بار بار دیتا ہوں کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ گستاک ہیں وہ یہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہ پوچھے دونے ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ محمد یہاں پہ آ سکتا ہے مطلب جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں جس طریقے سے ہم نے ورلڈ بینک کے پیسے دینے ہیں ہم نے بہت سے کنٹریز کے پیسے دینے ہے ہمارا بینک کا سسٹم ہے یہ دیکھیں باتیں تلخ ہیں تھوڑی لیکن آپ بتائیں یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ہی نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتی ہیں آپ سیدھا بات یہ کرتے ہیں کہ سار کار دیں گے گردن کار دیں گے یہ فرانس کو یہ کر دیں گے تو اس کو وہ کر دیں گے دیکھیں جی فرانس کے صدر کے ساتھ تو ہمارا پاکستان کی سیچویشن ہے اس میں کاروپار کیسا چل رہا ہے کاروپار تو میرا خیال ہے پچھلے چار سال سے ایسے ہی ہیں کوئی ان کے اندر بہتری نہیں ہے بلکہ دن پہ دن مزید نیچے کو جا رہا ہے اوپر کنی آ رہا ہے دو تین دن میں جو پاکستان میں ہوا عمران حان صاحب کے ساتھ ہوا پاکستان کی جو پبلک سڑکوں پر آئی اداروں کے سامنے آئی پوری دنیا کیا ہمارے پہ حاصلی ریڈیسنٹی مریم مریم اورنگزیم نے سیٹمنٹ دیا کہ جو اس میں پاکستان کی کنڈیشن ہے اس پہ انڈیا ہمارے پہ حاصل ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ اگر حاصل ہے لیٹس بہت سے وہ موقع کندیر ہے دیکھیں جی اگر اس کے اوپر تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے بقاعدہ طور پر جو ایک عرصے سے جو ہے نا یہ مہم جو ہی جو ہے نا وہ کی جا رہی تھی تقریبا پچھلے ایک سال سے آرمی کے خلاف ہمارے چہے جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خوبیوں کے سامنے خامیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہے کہ اس کی خوبیاں دیکھیں خامیاں دیکھیں اس کی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں اوورال ہم اس چیز کو دیکھے تو تو یہ جو ریاکشن ہم نے دیکھا عمران کی گریفتاری کے بعد یہ تو بقاعدہ طور پر ایک منظم سادش تھی ایک سال سے بقاعدہ طور پر فوج کے خلاف ایک بیانیاں دیا گیا یہ کس کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا سادش کس نے کی یہ پاکستان کے اندر سے سادش ہوئی باہر سے سادش ہوئی بلاول صاحب کبھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ عمران ہان انڈین ایجنٹ ہے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے مطلب ہم ایک دوسرے کو ایجنٹ ایجنٹ کہنے میں مصروف ہیں دنیا ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہی ہے دنیا ٹکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے دنیا آپس میں ملک ایکانومی کو اوپر کام کر رہی ہے ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور مزاق بنوا رہے ہیں دیکھیں جی ایجنٹ تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم سارے پاکستانی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو سلسلے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں جس کے اندر ہمیں ایزا سیاسی جماعت ہے سب کچھ سوچنا پڑے گا کب تک ہم جو ایک دوسری کی ٹانک کھینچنے کی سیاست کرتے رہیں گے عوام کو اس کا فائدہ بالکل نہیں ہو رہا عوام کو اکسہ نقصان ہو رہا ہے بلکہ عوام کو نہیں ہو رہا خود ان سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے جا ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو پاکستان کو تو ہوئی رہا ہے اور جب ہمیں نقصان ہوگا ہمارا دشمن تو ظاہر بات ہے ہمارے اوپر ہسے گا وہ ہمارا مزاک بڑھائے گا کیونکہ یہ جو پچھلے دنوں کے اندر ہے آرمی اب یہ ہماری ریڑ کے اڈیگی طرح ہیں اگر اس کے اندر سے آرمی کے خلاف جس طرح ایک معاذر آئی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی معاذر آئی ہو تو ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا ہمیں سوچنا دشمن کہتے ہیں نہیں ہم اس کے خود خصوروار ہیں جی یہ پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کو جور کہتی ہے نون لیگ پی ٹی آئی کو کوئی پیپر پارٹی کو کوئی ٹی آئل پی کو تو کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی یا الٹا پاکستان کو اور ان پارٹیز کو ہی نقصان دیکھیں جی یہ تو آپس میں کہتے ہیں لیکن الحمدللہ ٹی آئل پی کو کوئی بھی نہیں کہتا الحمدللہ ٹی آئل پی کا ابھی تک بھی جو نا ہمارے اوپر جتنے بھی الزام لگے ہیں ان کا ابھی تک کوئی ایک بھی ثبوت نہیں دے سکا اور ٹی آل پی کے سپورٹ آم بقاعدہ طور پر ٹی آل پی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹی آل پی ایک نظریہ کے ساتھ کڑی ہے اور وہ نظریہ سوال کرنا میرا حق ہے تو آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعت ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہیں یہ جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر دہستگردی کے پرچے نہیں ہوتے ان کے اوپر فورٹ شڈون نہیں لگتے ان کو آٹھ ہڑ مہینے کے لیے جیلوں کے اندر باندھ نہیں کیا جاتا اور بقاعدہ طور پر ایک ہمارے اوپر تو پورا مارا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے موجود ہے تو جس طرح اداروں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی اس کی جماعت نہیں ہے کسی نے کوئی ہمیں لانچ نہیں کیا گیا الحمدللہ ایک نظریہ مارا تھا اس نظریہ کے ساتھ تحریک آگے بڑی ہے اور لوگوں نے جب ہمارا نظریہ سننا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ آگے الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بقاعدہ طور پر ایک دوزار آر سے لے کر الحمدللہ یہ پوری ایک جدو جاہد ہے جو سامنے نظر نہیں آئی یہ بھی لگتا ہے کہ انتہا پسند جماعت کہا جاتا ہے آپ اس سے ایگری ڈیس ایگری کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو میرا مقصد ہے سوال کرنا آپ کا مقصد ہے جواب دینا کہ انتہا پسند جماعت ہے سارتان سے جدا کہ یہ تو اس طریقے سے نعرے لگتے ہیں دیکھے دیں انتہا پسندی کیا ہے انتہا پسندی غصا کے رسول کے لیے تو کوئی بھی معافی نہیں ہے آپ بھی مسلمان ہیں جن جن نے کلمہ پڑھا جس نے بھی کلمہ پڑھا قانون کا قانون کا کام نہیں ہے کہ کوئی اکر سار اٹھاتا ہے ہمارے ادارے بقاعدہ طور پر جائیں اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر احتجاج ہو پروٹیسٹ ہو یا اس طرح کنارے لگائے جائیں یہ تو بقاعدہ جب ہمارے آئین کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے مطابق جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں حافظ آپ چینج آنے کی کوئی امید ہے ایک تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان میں اور جو دوسرے ہمارے نیبر کنٹری ہیں انڈیا کی بات کریں وہ development کی طرف جا رہے ہیں اسے ہر دنیا اسے مہگری کر رہی ہے کہ بھئی وہ واقعی development پانچ میں بڑی کانوی بن گئے یہ وہ کیا فرق ہے ان کے لیڈرز میں ان کے حکمرانوں میں اور ہمارے حکمرانوں دیکھیں جی میں جو میں بات بتاتا ہوں کہ پاکستان تو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس کو تو کوئی بھی نہیں جتنا مردی جو مردی بہتر سالوں کے اندر چوہتر سالوں میں ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے اور الحمدلہ بھی بھی یہ کھڑا ہے اس کو لیکن بنگلہ دیش لہیدہ ہو گیا ہمارا حصہ لہیدہ ہو گیا اصل یہ قصور وار تو یہ ہے نا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ background ہے مجیب سامی کے ساتھ کیا ہوا پھر ذلوفکار علی بھٹو کا سلسلہ تھا وہ تو ایک الہیدہ بات ہو جائے گی لیکن میں بیسک جو بات کرتا ہوں پاکستان ہے انشاءاللہ رہنا ہے اور پاکستان ترقی اس وقت کر سکتا ہے جس بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا ایک نظریہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ محمد کے نظرم یہاں پہ آ سکتا ہے مطلب جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں جس طریقے سے ہم نے ورلڈ بینک کے پیسے دینے ہیں ہم نے بہت سے کنٹریز کے پیسے دینے ہیں ہمارا بینک کا سسٹم ہے یہ دیکھیں باتیں تلخ ہیں تھوڑی لیکن آپ بتائیں لیٹس پولز ٹی ایل پی ہی اقتدار میں آتی ہے گورنمنٹ ٹی ایل پی کی بنتی ہے تو آپ کیا آپ بھی یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جیتنا سسٹم ہے یہ ایک دن میں چینج نہیں ہو سکتا یہ پہلے ہم پائن سال ایسی چلائیں گے سود کا نظام جو کہ سیدھا سیدھا اللہ سے جھنگ دیکھیں جی جو اسلام کا نظام ہے اس کے اندر برکت ہے ہم کا جو نظام ہے نا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آسکتا پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں آپ میں نے یہ کہہ کہ کیسے آئے گا کہ ہم تو اتنے جکڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھ کر رہا ہوں پاکستان کا جو آئین ہے نا اس کا جو پہلی شک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپر سپریم پاور ہے وہ تو اللہ کی ہے اور جتنے بھی قانون بنیں گے وہ اسلام کے مطابق بنیں گے ہمارے بڑوں نے شک نمبر تین کے اندر یہ بات موجود ہے تو اب اس سے جو ہم آئیڈ یہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جب آئین بنایا تھا ترگاہ اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ یہ آئین ہمارا بن گیا ہے اس کے اندر جو بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے مطابق ہوگا اس کو ڈال دیا جائے گا ہمارا تو آئین یہ ہے جس کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے میں جو بات کرنے لگا ہوں اب یہ نظام کیسے بدلے گا سعود کا نظام میں سارا آپ ہر چیز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن دیکھیں گھر کے اندر جب گھنڈ پڑ جائے نا تو اس کی صفائی بھی انسان خود ہی کرتا یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس وقت کے علاعت اس طرح کی ہو چکے ہیں لیکن ایک کوشش کی جائے اور کوشش ایسی ہو کہ لگے کوشش ہے کہ وہ تھوڑے سے سے شروع کیا جائے جب انسان اللہ کے راستے کی طرف چلتا ہے تو بندہ قدم بڑھاتا اللہ دوڑ کے انسان کی طرف آتا ہے نظام جو ہے نا وہ بدلنے کے اندر کوئی ٹائم نہیں چلے بلکل نظام ہے سود کا نظام ہے جب ہم نے سود کو پرمان چڑھایا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی تو فہاشی اور ریانی کو ہم نے پرمان چڑھانے کی کوشش کی جس سے ہمیں روکا گیا دوسرے کنٹریز ہیں انڈیا کی میں نے بات کی اور پاکستان کی اگر بات کریں کیا وجہ ہے کہ وہ تو ایک سیکولر کنٹری ہیں اور وہ وہاں پر مجورٹی ہندو کی ہے پھر بھی وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں وہاں پر تو اسلامی نظام بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے prac جارے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اور ہم ڈیفائلٹ کی طرف جارے ہیں سیدھی سی بات ہے وہاں پر انصاف کا نظام مضبوط ہے جہاں پر قانون مضبوط ہوتا ہے انصاف مضبوط ہوتا ہے وہ جیسا بھی قانون ہو وہ ڈیویلپ کر جاتا ہے اور جہاں پر قانون کے عمل درامد نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے موسلی اسلامی کنٹری فغانستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں ایران کی بات کریں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی ایکزیمپلز ہیں جو کہ اسلامی کنٹریز ہیں اسلامی سٹیٹس ہیں وہاں پہ یہی جو سیچویشن چال رہی ہے کوئی جنگ کی سیچویشن چال رہی ہے اپرا تفری کی سیچویشن چال رہی ہے زیادہ تر اسلامی کنٹری میں ہی یہ کیوں مہتے ہیں دیکھے جی اسلام کو کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا میں آپ کو یہ حقیقت بات بتاتا ہوں غانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی اس وقت حکومت ہے جب سے ان کی حکومت آئی ہے آپ تھوڑا سا اس کو چیک کریں نہ کہ کتنا کوئی جرم ہوا ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر وہاں پر اسلام کو نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہاں پر امن آیا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے امن نہیں تھا امن آیا اسی طرح ایران کی بات کی جاتی ہے ایران کے اندر بھی اگر تو یورپ کی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے جب تو نہیں اگر ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر بھی دیگر ممالک سے وہ پھر بھی وہ بہتر ہے اسی طرح افغانستان تو ظاہری بات ہے حالت جنگ میں رہا ہے بائی سال انہوں نے جنگ لڑی ہے تو ابھی وہ آئے ہیں تو انشاء ہم سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ریلیشن جو ان سے ہیں اسلامی کنٹری ہو یا نان اسلامی کنٹری ہو ان کے اور چائنہ کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہم اپنی لڑائیوں میں کیوں پڑھیں دیکھیں جی ہمیں تو سمجھ تب ہی آئے گی کہ جب کوئی پیچھے سے ڈنڈا جو ہے نا وہ مضبوط ہمارے اوپر ہو اور وہ ڈنڈا یہ ہے کہ وہ اسلام کا ڈنڈا یہ اسلام کا ڈنڈا دیجن چلے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی اور ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کہ انسان مار کھاتا چلا جاتا کھاتا چلا جاتا کھاتا چلا جاتا ہے پھر ایک دن بیٹھ کے سوچتا یاد جہاں جا میں نے غلطی کیا دیکھیں ابھی یہ سارے کے سارے علاقے ہم یہ نہیں کہتے عمران بہترین آپشن کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا اور جس طرح لائے گیا ہمیں سیبلشمنٹ کا کریندہ کہا جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں یہ نمائندے ہیں اور زہیر علیہ السلام جو لے کے آئے بقاعدہ طور پر جس طرح لاؤنچ کیا وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو لاؤنچ کیا گیا کیسے لائے گئے لیکن آپشن تھی یہ بدلنا چاہتا تو بہت خود بجل سکتا تھا لیکن اس نے جو ہے نا وہ صرف انتقامی کاروائیاں کی جس کی وجہ سے یہ خود بھی ڈیویلپ نہیں کر سکا اور جو دوسرے تھے جن کا تھوڑا بہت کام تھا وہ بھی اثر و رسوخ وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو گیا انشاءاللہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی نظریہ پاکستان جو تھا اس کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا اور تحریک اللہ بھائی کہ رسول اللہ پاکستان عملی میدان میں کھڑی اس وجہ سے ہے کہ لوگ سب کو دیش ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا مارے ساتھ آتی ہے میڈیا بھی نہیں دکھاتا جناب شوشل میڈیا پر بھی اکثر بائی کورٹ ہمیں کیا جاتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جونسٹی ٹی ایل پی ہے یہ دوسری جماعتیں ہیں جن پر الزامات ہیں انہیں سامنے لائے جائے ان کا موقع سامنے رکھا جائے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا جو ویژن ہے وہ سامنے رکھا جائے انہیں موقع دیا جائے اپنا جو ان ساتھ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انتہا پسند جماعت ہیں آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ کیے جاتے ہیں آپ نے اس کا جواب دیا آپ پبلک پہ ہے کہ وہ سیکری کرتی ہے لیکن میں یہ بات نہیں کرتا حق ہر بندے کا پورا پورا ہے ہمیں پورا حق نہیں نا ملتا جیسے ایزا ہم سیاسی جماعت پولیٹیکل جماعت ہیں پانچ تیسری بڑی جماعت پنجاب کی اور بقاعدہ طور پر ہم نے تیس لاکھ ووٹ لیا ہے اور یہاں پر پنجاب کے لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کیا تو ہمیں ووٹ دیا ہے نا اب آپ دیکھیں جواز صاحب نے پارٹی بنائی ہے ان کو ہر ٹاک شو کے اندر لیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر ان کی بات کو اس طرح دکھایا جاتا ہے اور ہر ٹیلی ویژن جو ہے نا اس کو لے کے آتا ہے اور ہمارے جو ذمہ داران ہے تاریخ لبائی کے رسول اللہ پاکستان کی شورہ کے رکن ہے ان کو اس طرح نہیں بلائے جاتا کیونکہ ملکی جو اہم ایشو ہے ظاہری بات اگر ہم سیاسی جماعت ہیں تو ہمارا بھی ایک پائنٹ اف یو ہے نا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ہی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہیں آپ سیدھا بات یہ کرتے ہیں کہ سار کاٹ دیں گے گردن کاٹ دیں گے یہ فرانس کو یہ کر دیں گے تو اس کو وہ کر دیں گے دیکھیں جی فرانس کے صدر کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو ہم حلال اعلان ہے اور وہ تو ہم جب تک جو ہے نا وہ واصل جانم نہیں ہوتا جب تک ہم جو ہے نا وہ نہیں بیٹھ سکتے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اب اس سے کوئی ہے باقی فرانس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے فرانس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرانس والے ٹھیک ہے وہ بھی ظاہری بات ہے کسی مذہب کو مانتے ہیں ٹھیک ہے مانتے رہے ہمیں جو مسئلہ صرف ایک صدر سے ہے جس نے ہمارے نبی پاکی کو ساکی کی ہے باقی کسی فرانس سے کسی یورپی کنٹریل سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں دوسروں کے مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں بقاعدہ طور پر اسلام تو کرتا ہے نا اسلام جہاں پر گیا ہے اسلام نے جا کے جو جو عبادت گائیں تھی تمام کی کو برقرار رکھا بقاعدہ طور پر کہا کہ اس کو خریدنا بھی نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا ہے ان کو پوری فسلیٹیز دینی ہے پاکستان میں جب کوئی مندر بننے جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بننے نہیں دیں گے نہیں نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام جہاں پر جاتا اس کو گرانے کا حکم نہیں دیتا لیکن آگے سے اس کو جنت کی بھی حکم نہیں دیتا یہ ایک بات ہے نا یہ ایک بات ہے نا یہ تو نہ نہ ہوئی کہ آپ یہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے سندھ میں ملکل ایسا ہی ہے تو پھر اگر وہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ایک دیموکریسک کنٹری ہے یہاں پہ ہندو خود کرے نا ہندو خود کرتا ہے تو کرے ہم تو نہیں روکتے انہیں لیکن اہذا آپ مسلمان گورنمنٹ نہیں کر سکتی نا گورنمنٹ کو ہندو کرتا ہے کوئی بسک ہے وہ اپنی بنانا چاہتا ہے بنائے مجھے یہ بتایا ملک پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال چوہتر سال ہو گئے ہیں کتنی لوگ آئے چلے گئے سیاست کی فوج بھی آئے دیگر بھی آئے ایک مسجد بنا بتا دے جو انہوں نے بنائی ہو ایک مسجد کسی بھی سیاستدان نے آئے اصل مسجد بنی ہے بڑی پوری دنیا کی پتہ نہیں تیسری چوتھی بڑی مسجد سے اسلام آباد میں اس کے علاوہ بڑی مسجد یہ کسی حکمران نے کس حکمران بنائی آپ بتا دیں مجھے یہ تو جس جس سرکاری اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا آپ اس وقت میں بھی آپ کے نظروں سے گزر رہا ہوں یہ عثمان کا جو جو ڈراما ہے سلطنت عثمانیہ کے اوپر بنا رہے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں نا وہ ایک ہسٹری دکھاریں تاریخ ہے وہ جس علاقے کے اندر جاتے ہیں نا وہاں پر بقاعدہ طور پر چھاپ کی صورت کے اندر اپنے علاقے کے اندر نمائندگی کی صورت کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے بناتے ہیں بقاعدہ طور پر وہاں پر ایک مدرسہ بنتا ہے تعلیم کا نظام بنتا ہے سارے سلطنت عثم بنتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم خود تو اپنی جیب سے پیسہ لگا کے ہر چیز کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی سطح سے سطح پر آج تک ہماری مسجد کو مدارس کو کتنا کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا یہاں تک بجلی کے بل بھی جو ہے نا ممتندہ اکٹھا کرتے ہیں جناب مندروں کے لیے اور ان کے لیے وہ باہر کے ملک میں ہندو کے باپ نے بات کیا ان کے مندروں کے لیے جو ہے نا وہ بل نہیں ہے لیکن ہمارے مسجدوں کے لیے بل موجود ہیں یہاں پر اور سرکاری سطح پر اتنے یہ لوگ آئے ہیں کسی نے بھی نہیں سوچا کہ جناب ان کا بھی ہم نے سوچنا ہے یہ تو اسلام کی اپنی پاور اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے لیکن ہم نے اسلام کو یہاں پر ملک پاکستان کے اندر گرانے کی کوشش کیا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کیا خیر اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت سی باتیں ہیں جن سے شاید میں ڈیس اگری کرتا ہوں بہت سی باتیں جن سے اگری کرتا ہوں لیکن ان کا مکمل رائٹ تھا کہ یہ اپنا اپنینین آپ تک پنچائیں آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگیں ان کی باتیں کیسی لگیں اگری کرتے ہیں ڈیس اگری کرتے ہیں کمنٹ میں ضرورت آئیے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد حسن آپ کا نام حمزہ خالد کیا کرتے ہیں گارمنٹس کی شاپ ہے جو اسلام پاکستان کی سیچویشن ہے بزنس کیسا چل رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں پھر ٹاپکی طرف اس کی وجہ کیا ہے حکومت وجہ ہے یا عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں جو یہاں کے مارے لوگ ہیں ان کی وجہ زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مریانگ اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کے اوپری سے ہم انڈیا والے حس رہے ہیں جو پاکستان کی سیچویشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ حس رہے ہیں لیٹس پوز تو انہیں موقع کون دے رہے ہیں عوام جو اپنی فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے دنیا حس رہی ہے پاکستانیوں پر اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر دیکھیں کہیں پہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا تو پاکستان کی پبلکہ رائٹ ہے کہ نہیں رائٹ رائٹ ہے لیکن جس طرح انہوں نے پاک فوج بھی عملہ کیا یہ بالکل رائٹ نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہے غلط ہے کیا اگر ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں میں فوج کی بات نہیں کرتا اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں صرف اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے کہ جی نہیں وہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے تو غلط کرتا ہے کرتا جائے ایسا ایسا ہمائنڈ رکھنا چاہیے نہیں ایسا نہیں احتجاج ہوتا ہے پور امن طریقے سے ہوتا ہے ویسے کرنا چاہیے جیسے حق ہے جیسے رائٹس ہے ٹھیک ہو گیا اس ٹیم کنڈیشن جو پاکستان کی ہے اللہ نہ کرے کسی اور کنٹری کی ہوتی خاص اور پہ اگر انڈیا کی ہم باہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اللہ نہ کرے اس ٹیم انڈیا کی یہ کنڈیشن ہوتی تو پاکستان کا میڈیا یہ نہ دکھا رہا ہوتا بلکل نہ دکھا رہا ہوتا کبھی بھی ان کا نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملکی معاملات بتاتے نہیں ہیں جلدی نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھا رہا ہوتا کہ نہیں جو انڈیا میں چال رہا ہوتا یہی کرائیسیز اگر وہاں چال رہے ہوتا ہے شاید دکھا رہا ہوتا ہے ظاہر ہی بات انہوں نے دکھا نہیں تھا یہ کیسے چینج آئے گا پاکستان کی پبلک اسٹم کنفیوزن کا شکار ہے اب تو لوگ بات کرنے سے اس طریقے سے ڈر رہے ہیں کہ شاید اٹھا نہ لیا جائے یا کچھ کر نہ دیا جائے یہ چینج آئے گا بھی یا نہیں آئے گا چینج بلکل آئے گا اچھے لیڈر کی ضرورت ہے ان لوگوں کو پاکستان میں اسٹم کوئی اچھا لیڈر ہے آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی کوئی دے سکتا دے سکتا اب بھی کچھ لوگوں کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران حان صاحب شاید ایجنٹ ہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں راک ایجنٹ ہیں یا پتہ نی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے ان کے بیانات سے تو بلکل لگتا ہے کہ وہ ایجنٹی ہیں کیا بیان انہوں نے ایسا دیا ہے مطلب وہ تو بیانا ان کے آپ ایجان کچھ بولنا چاہیں گے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سار یہی ہے کہ دیکھیں کہ بادول ہے کہ دیکھیں جو کام امن سے ہوتا ہے وہ کام زیادہ بہتر ہوتا کہ جس طرح یہ دو تین دنوں کے اندر اندر انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا ہم نے نیوز میں دیکھا کہ انہوں نے مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کیا آگ جلائی ہے انہوں نے باہر سے یہ کام غیر قانونی ہے یہی کام ہے اگزیمپل بار بار دیتا ہوں کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ گستاک ہیں وہ یہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہ پوچھے اب دیکھیں جب نواز شریف کو پکڑا ہے نواز شریف کا کارکون نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش یا روڈ جلائے یا پاک فوج پہ حملہ کیا پتھراؤ کیا اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب یہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اگر جو انہوں نے پکڑا ہے فوج والوں نے تو انہوں نے مسجدیں جلانے کی کیا ضرورت ہے ان کو وہ اللہ کا گھار رہا اب اللہ کا عذاب جو ہے وہ اسی طرح ہی آتا ہے جناب دنیا اس ٹیم ہم پہ ہس رہی ہے صرف انڈیا نہیں اور بھی مظہر ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہی ویڈیو ہے یہ پوری دنیا میں شاید جائے گی ہم لوگ اپنا مزاق خود بنوا رہے ہیں میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہم ہسا رہے ہیں ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اگر ہمارے کام اچھی ہوں گے تو دوسری کنٹری والے ہمیں کوئی باد یا انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمیں اپنے گھر پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے مظہر اپنے جو ان سے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا پھر پھر کسی پر الزام لگا دیں یہ جو ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اسرائیل کی وجہ سے یا امریکہ کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے جی بلکل ایسی ہی ہو رہا ہے یہ بلکہ ہم خود ہی غلط ہیں اگر ہم اچھی ہونا تو کوئی دوسرا بندہ ہمیں کو بات کر ہی نہیں سکتا اب دیکھیں کہ جس طرح کام کی سیچویشن دیکھ لیں ہر مارکٹ کا بندہ فری بیٹھا ہوئے کام ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے لہور کی بین القوامی مارکٹ ہے بہت سیئے والی اور یہاں پہ دیکھیں کام ہے ہی نہیں ہے دکان دار فری بیٹھے ہوئے کوئی گپے مارا کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن کام ہوگا کیوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کیوں گرفتار کیا دیکھیں اگر نیب نے ان کو انوائیڈ کیا عدالت میں بھلایا تو ان کا حق تھا جانا ان کا عدالت میں تو گئے تھے عدالت سے ہی تو ریسٹ کیے گئے ہیں لیکن کیے گئے نا لیکن اگر جاتے اچھے طریقے کے ساتھ جاتے تو اس طرح پاک پوجھ نے حملہ نہیں تھا کرنا ان پر ابھی آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں ہمیں نہیں لگ رہا کیونکہ بہتری ہو گئی میوس ہے ہم اگر بات کریں کیونکہ سیچویشن ایسی ہے میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ ہمیں امید رکھنی ہے ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پبلک میں اویرنس لانی ہے لیکن ابھی جس سے بھی بات کریں پہلے تو لوگ بات کر نہیں رہے آج کل کی سیچویشن میں لوگ بات نہیں کر رہے ڈر کا محول ہے یا جو بھی ہے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فیوچر کے لیے پور امید نہیں ہے خیر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں امید رکھنی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام بہت ایجن ٹھیک ہے بہت ایجاد میرا نام ہے میرا کھانے بھی نہیں کا کام ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا بزنس کیسا چاہ رہا ہے اسلام جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اسے دیکھتے ہوئے اور اس ٹائم کاروبار تو پدیشن زیرو پوائنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں نارکل میں کسی دکان میں کسٹمر رذر آرہا آپ کے سامنے یا بزار سارا لاہور کا تقریبا صاحب سے بڑا بزار آرہی ہے بیشکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کاروبار کا یہ بانٹ رہے ہیں ہمارے پر یہ وہی مسلمان ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو مر رہے ہیں وہ اپنی فوج کو ماری فوج کو گندہ کہہ رہے ہیں انڈیا والے تو وہ موقع کون دے رہا ہے مریم اورنگزیب کی یہی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھئی انڈیا جو ان سے ہم پہ حاصر ہے انڈیا کی میڈیا ہم پہ حاصر ہے تو موقع کون وہ انڈیا والوں کو تو موقع ملے اگر تو لیٹس پوز تو ہم پاکستانی بھائی آپس میں نہیں ایک میں اگر نہیں ہے ایک ہوں تو بھی رہے نا ہم لوگ خود ہی اپنی دکانوں کا جلا رہے ہیں کسی کی گاڑی میں سے نکال کر اس کی گاڑی کو جلا دیا کسی ہی موٹسر کو جلا دیا وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں نا کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ملک کے دوسری پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ان سے انڈیا ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے آپ کو کیا لگ ہمیں تو ہی سمجھ نہیں آرہی